بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سید عاشق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی نولج آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے خواب میں گنجہ ہونا دیکھنا کیسا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اپنا سر گنجہ ہوتے دیکھنا یا کسی کا سر گنجہ ہوتے دیکھنا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا سر گنجہ ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص مال و دولت حاصل کرے گا اگر کسی پریشانی اور غم کے اندر مبتلا ہے تو اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے اس پریشانی اور غم سے نجات حاصل ہوگی علامہ ابن سرین رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر کو گنجہ ہوتے ہوئے دیکھے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ شخص کرزدار ہے تو اللہ عزوجل کے فضل و کرم سے وہ کرزے سے نجات پا لے گا اگر خواب کے اندر ایسے آدمی کو دیکھے کہ اس کا سر گنجہ ہے اور اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کی مالدار شخص کے ساتھ دوستی ہوگی اور اس شخص سے یہ شخص نفعہ حاصل کرے گا اور اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا سر گنجہ تھا پھر اس کے سر پر بال آ چکے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شخص جو بھی کاروبار کر رہا ہے یا اس کے پاس جو مال ہے وہ مال فتلف ہو جائے گا اور یہ شخص خود کرزدار ہو جائے گا اللہ عزوجل سے دعا ہے کہ اللہ عزوجل ہمیں اچھے خواب دیکھنے اور برے خوابوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو ابھی کے لئے اتنے ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ حافظ